سلام علیکم جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں اپنی حفاظت میں رکھے ہیں تو بس جو انا صبح کا جو ہم نے ملاغ شروع کر دیا تھا اور آپ کو پتا ہے جیسے کہ وانیا جو اپنی سکول کی تیاری کر رہی تھی بس وانیا اسکول سے اسکول کی تیاری کر رہی تھی اور میں بھی اسی کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی میں نے کہا چلو جلدی اٹھ جاؤ تو سارے کام جو میں جلدی فارق کر لوں گی تو بس اسی طرح سے میں نے جو چائے بنا لیا تھا اور جو وانیا تو بس جھٹ پڑ اپنا بسکٹ وغیرہ کھا کے چلی آتی اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ناشتے کی بس بچیوں کے یہی خرابی ہے کہ وہ صبح ناشتہ نہیں کرتی بس میں نے ساتھ ہی اسی کی کچن کی صفائی وغیرہ شروع کر دی تھی اور ساتھ میں جو نا انڈاب وائل کرنے رکھ دیا تھا اور چھائے بھی بنانے کے لئے رکھ دیا تھا اور جو نا بس یہ نا کہ صبح ہی صبح جو نا کام جلدی جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے ٹھوچی دے بعد جو نا لائٹ بھی چلی آتی میں نے کہا ہمیں جلدی فارق ہو جاؤں گی تاکہ دوپیر میں دھوپے نا اور جو نا گرمی بہت زیادہ ہوتی تو مجھ سے کام نہیں ہوتا تو بس جلدی میں نے صفائی کر لی تھی اللہ کا شکر ہے کہ گھر جو نا رات کا تھوڑا صاف سترا تھا اتنے زیادہ پھیلاوا نہیں تھا کافی کام جو نا سمیٹا ہوا تھا تو بس جسٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد جو نا میں فارق ہو گئی تھی میں نے کہا چلیں اب فارق ہونے کے بعد جو نا میں اپنے دوسرے کام کو نمٹاتی ہوں تو بس جو نا آپ کو پتا ہے کہ بس میں نا ڈسٹنگ وغیرہ بھی کر لیا تھا میں نے اور آپ کو پتا ہے کہ گھر میں دھول مٹی بہت ہو رہی ہے اور جتنی صفائی کر لو لیکن دھول مٹی جو نا بہت زیادہ آ جاتی ہے بس پھر روانیہ بھی اپنی پڑھائی وغیرہ کرنے لگ گئی شام ہو گئی تھی اور نا اسی کے ساتھ جو نا ہم نے شام کی چائے بھی بنا لی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ چائے کی مجھے بہت طلب ہوتی مجھے تو کوئی دس دفعہ بھی چائے دے تو میں چائے پیلوں چائے گرمی ہو چائے سردی ہو اور بس اسی کے ساتھ جو نا میں نے رات کے کھانے کی جنر کی تیاری کر لی تھی آپ کو پتا ہے ہمیں بہت لذیر چیز بنا رہی ہوں تو یہ چار سے پانچ آدھا پیاز ہے اور دو تین ٹیماتر ہے میں نے اس کو گرنڈر میں چوپ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیما ہے آدھا کلو اور ہرہ دھنیا اور ہری مرچی اور پودینہ یہ سب کو میں نے اچھی طرح کوٹ لیا تھا اور کیما میں نے الگ سے چوپر کر لیا تھا اور اس کے ساتھ بہرالیہ میں نے اس کے اندر مسک کر دیا تھا اب میں اس میں نا مسالے ملاؤں گی تاکہ کفتے اچھی طرح سے میں مسالے مسک کر کے میں اس کو کچھ ٹائم کے لیے رکھ دوں گی آدھی چمچی میں نے کٹی مرچی ڈالی تھی تو بس یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج جو نا کوفتوں کی کری بنا رہی ہوں اور یہ بہت لذیذ بہت مزیدار ہے تو یہ ایک چمت جو نا میں نے اس کے اندر جو نا لسن پساوہ دال دیا ہے آدھرک لسن کا پیسٹ ہے ٹھیکے نا آدھرک لسن کا پیسٹ میں پیس کے رکھ لیتی ہیں دو چار دن کا پھر اس کے بعد ہی میں اس کو یوز کرتی ہو تو یہ گرم مسالہ آدھی چمچی میں نے گرم مسالہ بھی ڈال دیا تھا اس کے اندر ٹھیکے نا اور جو نا پھر یہ کہ تھوڑی سی حلدی میں نے آدھی چمچی کے قریب حلدی ڈالی تھی اس کے اندر اور جو نا پھر میں جو نا اس کے اندر جو نا لال میرچی پیسیب میں نے آدھی چمچی ڈالی تھی سب چیز تھوڑی تھوڑی میں نے ڈالی تھی تاکہ کیمے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت مزے کا ہو جائے اور یہ دو چمچ جو نا میں نے چنے ہیں چنے کو میں نے نا اس کو پیٹ پورڈر کر کے میں رکھ لیتی ہوں اکثر کوئی چیز کام میں آ جاتی ہے تو یہ چنے کا پورڈر ہی میں نے دو چمچ ڈال دیا تھا اور نمک ڈالاتا اب میں اس کو اچھی طرح سے مسک کر کے نا اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو ریس کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ تاکہ یہ سارا مسالہ بغیرہ نا اچھی طرح سے کوفتوں میں جوز ہو جائے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر مرچی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے سب کا اپنا ہی الگ طریقہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کتنی مرچے ڈالنا ہے بہرحال آپ کم زیادہ اس میں کر سکتی ہے لیکن یہ جو میں نے ڈالا تھا یہ بہت زبردست ٹیس آیا تھا اور اس کا اور سب چیز تقریبا تقریبا کافی تھی تو بس میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریس کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے ہو جائے اب آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کے کوفتے بنا لیے تھے اور ماشاء اللہ سے بہت سارے میرے کوفتے بن گئے تھے تو بس آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالی برکت دینے والا ہے کھانے میں اور یہ بہت اچھے بن گئے تھے آدھے کلو میں اور یہ جو نا بہرحال آدھے کلو کوفتے میں نے بنا دیئے تھے ایک طرح میں نے فرائی پینٹ چڑھا دیا تھا اور آپ کو بتایا کہ جیسے میرا آئلز کے اندر ختم ہو گیا تھا لیکن میرے لئے بہت تھا اس لیے میں نے اپنے کانے میں نے کہا چلو اب ٹائم نہیں ہے اب کون ڈالے گا بیدال اتنا کافی تھا میں نے سارے کوفتے جو نے فرائی پینٹ کے اندر میں نے ڈال دیئے تھے تاکہ یہ ایک طرح ہلکا ہلکا سا کلار آ جائے گا نا کوفتوں کا اور پھر سالنگ میں چھوڑ گی جو اس کا جائے کا ہی الگ ہو دا اور اس کے واضح نے مزہ کیا تھا آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کو کوفتے واقعی پسند ہیں یا نہیں پسند ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ کوفتے ہر کسی کو پسند آتے ہیں اور جو نا ہم نے یہ جو سالنگ چامل کے ساتھ کھایا تھا پلین رائز تھے ہمارے اس کے ہمدر سادے جو چامل بنتے ہیں ہم وہ بنایا تھا ہم نے اور جو نا پھر نیکس ٹائم ہم نے اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھایا تھا بہت مزے کے لگے تھے اس میں ناچھٹے میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جو نا اللہ کا شکری بہت زبردست بنے تھے تو ماشاءاللہ سے جو نا میرے کوفتے جو نا فرائی ہو رہے تھے اور جو نا میں نے ایک طرف جو نا کڑائی چڑھا لی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جلی اللی کام ہو جائے رہا تو بہت بہتر ہوتا ہے اس لئے میں جو نا ساتھ ساتھ میں نے دونوں کامی کو نمٹا لیا تو میں نے اس کڑائی میں جو نا آئل ڈال دیا ہے بیاس اور جو ٹیمارٹر کا جو پیس بنایا تھا نا وہ پیس کو میں اس کے اندر گریبی میں جو نا میں یوز کروں گی دیکھیں کوفتے میرے تقریباً فرائی ہو چکے تھے میں نے اس کو چمچہ وغیرہ نہیں چلایا پس میں نے ہلکا سا فرائی پہن کو ہی تھوڑا سا آگے پیچھے کیا تو یہ کوفتے جو نا آگے پیچھے ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کلر آگیا اس کا بس اسی کنڈیشن میں نا میں کوفتوں کا جو نا چھولہ بند کر دوں گی کیونکہ بہت زیادہ ہمیں فرائی نہیں کرنا ہے نا بہت زیادہ اس کی شکل خراب کرنی ہے تاکہ جو نا اس کا الگی ہے خوبصورتی رہے تو بس میں نے جو نا آئل ڈالنے کے بعد کڑائی میں جو نا اس میں تیز پتہ ہے لونگ ہے اور کالی مرچی ہے چھوٹی لائچی ہے اور جو نا بڑی بھی لائچی ہے دالچینی ہے اور زیرا ہے تقریبا تقریبا سارا میز گرم اساس ثابت گرم مسالہ ہے ٹھیکن اب یہ جو میں نے لسن وہ جو پیاس اور ٹیماتر کا جو پیسٹ بنایا تھا نا یہ دو چمبر میں بڑھ کے ڈالوں گی اس کے اندر باقی میں چھوڑ دوں گی تو آپ کو پتہ ہی میں اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہی بھونوں گی تاکہ جو نا اچھی طرح سے یہ مسالہ جو نا اچھی طرح سے بھون جائے اور اس کو بھوننا ہی ایک سمجھو گریبی کا مین زائقہ ہے اس کے اندر ٹھیکن اب میں اس کے اندر جو نا مسالے ساتھ جو نا مسالے بھی ڈالوں گی تاکہ مسالوں کا کلر بھی جو نا بہت اچھا ہا جائے اور اس کے اندر سارے مسالے بھی ہو جائے تو بس لسن ادرا کا پیس ڈال دیا تھا میں نے اس کے اندر تقریباً ڈیر چمچ کے قریب ٹھیک ہے نا اور آدھی چمچی میں نے حلدی ڈالی تھی اور پھر جو نا میں اس کے اندر جو نا کوٹی وی مرچی اور پسی وی مرچی بھی آدھا چمچہ میں نے ڈال دیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ سارا گھر کے اپنا ہوتا ہے کہ کس کو مرچی کم سا آنا ہے کس کو زیادہ کھانا ہے تو لہٰذا میں اپنے حساب سے اپنی فیملی کے حساب سے ڈال رہی تھی اور ایک چمچ میں نے اس آبا دھنیا بھی ڈال دیا تھا بھی بھونٹی رہی تھی اور پیاسٹ پورا نہیں ڈالا تھا وفے ہفے سے میں اس کو تھوڑا تھوڑا پیاسٹ اور ٹیماتر کا پیسٹ شامل کرتی رہوں گی اور اس کو اچھی طرح سے گریبی بھونٹی رہوں گی بیسے تو ایک ساتھ ڈال کے بھی بھونٹ سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کے بھونوں گی اچھا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گرم مسالہ اور نمک بھی شامل کر دیا تھا ٹھیک ہے نا تاکہ یہ نا اچھی طریقے سے پیس جائے تو بس یہ ہے کہ یہ میں جو نا مسالے کو تھوڑا تھوڑا ڈال رہی تھی مطلب پیس جو میں نے پیسا تھا اور آہستہ آہستہ میں بھون رہی تھی ٹھیک ہے نا ایک ساتھ بھی ڈال کے آپ بھون سکتے ہیں لیکن بس یہ کہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں تو اس سے جو پیاس کا جو وہ ہے نا یہ مطلب کچھی پیاس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا اور ایک علیہ گی زائی کا ہاتھ تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ کھانے میں بھرکت دینے والا ہے وہ بڑا رحیم و غفور ہے تو تھوڑے کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ اتنی بھرکت دے دیتا ہے اور اتنا ذائقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اس مالک کا کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے تو بہرحال یہ میں نے سارا مسالہ اس میں مس کر دیا تھا اور یہ بہت اچھی طریقے سے دیکھیں آپ کو مطلب ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ بہت زبردست جو نا بھون گیا تھا اور اب اس کے اندر جو نا میں نے ایک پیالی جو نا دھیں بھی شامل کر دیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے جب تک دھیں نہ ڈالے نا تو مازا نہیں آتا کیونکہ ٹیمارٹر میں نے کم ڈالے تھے اور آپ کو پتا ہے ٹیمارٹر بہت مہنگے ہیں لیکن پر بھی میں نے دو ٹیمارٹر اس کے اندر شامل کی ہیں کیونکہ ٹیمارٹر کا بھی اپنے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں نے ہی ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے میں نے اس کو سلو آنچ پہ پکنے کے چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے سارا مسالہ جو نا میرا پک جائے اور بہت اچھا اور بھون بھی جائے اور یہ اکنے مزے کا بنتا ہے نا ہاں اور یہ جو نا بہت بچوں کو بہت لزیز لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے اور وانیا تو گیتی ہی ماما مجھے ایسی خالی کوفتے دے داگے میں ایسی کھالوں لیکن میں نے کہا نہیں بیٹا کھانے میں اگر آپ تہلے سے ہی ہاتھ ڈال دیں تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے میری امی یہی کہتی تھی کہ بیٹا کھانا بناتے وقت نہ بہت زیادہ لوگوں کی عادت اتری کے چکلے کہ بہت زیادہ اٹھا اٹھا کے کھانے تو برکت ساری ختم ہو جاتی ہے تو میں تو آپ کو ایک ٹیکنک دوں گی ایک ٹی پر سمجھو اور بس میں اس پر لگا شکر ہے میں ہی کرتی ہوں تو میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے کہ میں پانچ منٹ کے لیے نہ کھانا پکا کے اس کو چھوڑ دیتی ہوں فورا نہیں کھاتے ہم لوگ اور پانچ منٹ بعد جب کھانا لیتے تو اس مالک کا ایسان ہے کہ اس کھانے میں بہت برکت ہوتی ہے اور بہت اچھا مطلب ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کوئی چیز کو بنا لیا اور بہت اچھا بن گیا ایک طرف جو نے میں نے چامل کو بھی دھو کے اور اس کو بھی بھگو دیا تھا پانی میں تاکہ جب میرا سالان تیار ہو تو میں فوراں دوسرے چھولے پر میں چامل بھی چڑھا دوں اور پتہ ہے آپ کو پھر کھانے جب بننے لگتا ہے تو بس بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی سے کھانا دیتے ہیں اب اس کے اندر جو نہ میں نے تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیا تھا کیونکہ دو کپ ہے سمجھو یہ ایک گلاس کے قریبی ہے بس مجھے اتنی گریبی چاہیے تھی آپ کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو اتنی گریبی یہ اتنی کافی تھی کہ یہ بہت اچھا ہوگا اس میں جوش آیا نا اس ٹرم میں اس کے اندر سارے کوفتے ایک ایک دو دو کر کے میں اس کے اندر ڈال دوں گی جوش آنے کے بعد ڈالیں آپ تاکہ جو نہ کوفتے جو نہ گرم پانی گرم ہوتی ہے نا تو یہ فوراں کوفتے پکڑ لیتا ہے اور کوفتے ٹوٹے نہیں ہیں بلکل بھی اچھا یہ آپ اس طریقے سے ڈالیں تو آپ کے کوفتے کبھی بھی نہیں ٹھوٹیں گے یہ میں شرطی آپ کو کہہ سکتی ہوں ٹیکن یہ دیکھیں میں نے آپ کو آپ کے سامنے خود میں کر رہی ہوں کہ یہ آرام آرام سے میں نے سارے کوفتے اس کے اندر چھوڑ دیا اور میں نے بلکل سلو آنچ پر اس کوفتوں کو رکھ دیا ہے تاکہ یہ جو نہ دھیمی آج پر جو نہ یہ کوفتوں کا ٹیسٹ اور جو ہماری گریبی کا ٹیسٹ ہے یہ سب مکس ہو جائے اور بہت اچھے طریقے سے ہو جائے تو آپ لوگ جسے کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے میرے کوفتوں کا سالن آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے اور آپ لوگ کس سے کھانا پسند کرتے ہیں روٹی سے چاول سے تو ہم نے تو ہی چاول سے کھایا تھا ہمیں بہت مزے کے لگے تھے اور اس کے اندر پھر میں نے ہری مرچی اور ہر ادنیا بھی گانش کے لئے ڈال دیا تھا تو یہ جو نہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور جو نہ پھر اسی کے ساتھ جو نہ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ